بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تو جو آپ کا سوال آیا تھا کہ اس وقت کون کون سے ویزے کھلے ہوئے ہیں تو میں کافی معلومات دے چکا ہوں کافی کنٹریز کور کر چکا ہوں ان کا ذکر دوبارہ نہیں کروں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی جتنی بھی آٹھ دس دن میں ویڈیو آئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آج دس گیارہ کنٹریز اور ایک ہی ویڈیو میں کنفرم کر دیتا ہوں لیکن ان کی ڈاکومنٹیشن ان کی چیک لسٹ ان کا پروسیس تمام چیزیں فیس یہ میں آپ کو آنے والے ویک کے اندر کمپلیٹ کر دوں گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کنٹریز مکر آپ کو جانا ہے تو تیاری کیا ہوتی ہے تیاری سے مراد یا ڈاکومنٹ سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بعد انفرمیشن آ جائے تو آپ اس کو فالو کر کے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بعض اوقات دو باتیں کر رہا ہوں بعض اوقات آپ کو فون انگیج ملے گا ہمارا یا پھر آپ کو میسج کے ریپلائے لیٹ آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ آپ سے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی بھائی سے کسی بہن سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ نراز ہو جائیں گے تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فون کا انگیج ہونا یا میسج کا لیٹ ہونا آپ کو ہی ریپلائے ہوتا ہے کیوں میں لگا ہوتا ہے معاملہ تو دوبارہ آپ فون کر دیا کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن آفس ٹائمنگ کے اندر یعنی کہ دس بجے سے لے کر شے بچ تک کر لیا کریں آپ کا فون لگ جائے گا کوائٹ فرنکلی تھوڑا سا اس چیز کے اندر ہمیں پہلے ہی معاف کر دیں دوسرا آپ نے جو شکایت کی ہے میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں میسج آیا تھا کہ آپ اکثر اوقات بہت غصے میں جواب دے دیتے ہیں بہت غصہ کر دیتے ہیں ویڈیو کے اندر تو میں اس کا جواب دے دوں کہ بیسکلی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو پٹا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو گھر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت پیار سے بات کرتے ہیں بھر گھرتے کیسے ہیں آپ کو آپ سے پیسے نکال لیتے ہیں ٹیک ہے نا وہ پیار سے بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو ڈانٹ رہا ہو یا غصہ کر رہا ہو تو وہ آپ کو کوئی ذاتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں کہ بہت پیار سے بات کریں بلکل بچ جائیں ہمارے سامنے لڑ جائیں تو وہ ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں مجھے اس میں کوئی لالش نہیں ہے آپ خود اپلائے کریں جائیں اور جو آپ کو گھرتا ہے چائے پلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے پٹھاتا ہے سیر کرواتا ہے اپنے گاؤں کی پھر چائے پلاتا ہے ہوتے پہ پٹھا کے پھر آپ کو سمجھاتا ہے اس سے کبھی پوچھنا لیسنس بھی ہے تمہارے پاس اور لیسنس ہے تو کتنا ہے اس سے پوچھا کرے ریکارڈ کا ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے بارال چھوڑ دیجئے آجائیے اس ویڈیو کے اوپر جہاں پر آپ کو میں سامنے ون بائی ون رکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سویڈزر لینڈ کھلاوا ہے اب ہتر گھنٹے پہلے آپ کو علموانہ چاہیے نوٹ کر لیں میں نے پاس اور جب آپ فلی ویکسینیٹڈ ہوں یعنی کہ ڈبل ڈوز والے ڈبل ڈوز کے پندر دن کے بعد دیٹ میں ڈالنا پہلے مت ڈالنا اور یہ اوپن فور ٹریویلے جی نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ فل نہیں ہیں یا ہے نہیں یا فل نہیں ہیں پھر دس دنوں کارنٹائن کرنا پڑے گا آپ کارنٹائن نہیں کرے تو اچھا ہے ویکسینیٹڈ کروالے تو اچھا ہے انفرمیشن آج دن کا مطلب یہ نہیں کہ کل آپ روانہ ہو جائیں ڈکومنٹ کی تیاری کریں معلومات پورے رکھیں ریشیا اس اوپن فور ٹریویل اس کے اندر بھی پی آر سی ٹیٹس ریکوائر ہے اور ویکسینیٹڈ جو ہے وہ نوٹ ریکوائر ہے یاد رکھ لیے گا ریشیا کے لیے ویکسینیٹڈ ریکوائر نہیں ہے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 14 ڈیز کارنٹائن اف ٹیسٹ پوزیٹیف آن رائیول جیسے ہی آپ پہنچیں گے ہم آپ کا ٹیسٹ کریں گے اور ہم آپ سے ویکسینیٹڈ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے ریشیا کہہ رہا ہے لیکن اگر آپ پوزیٹیف نکلے تو 14 دن کے لیے کمر میں جاؤ گے اور اگر آپ آپ کا ریپورٹ نیگیٹیف آئی تو بھائی پھر آپ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے فرانس کے اندر آپ کو پی آر سی چیس ریکوائر ہے ٹریول کے لیے اوپن ہے پندر دن پہلے کیونکہ شنجن ہے سوزر لینڈ بھی اور فرانس بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ڈبل ڈوز کر کے مندرن کے بعد اپلائے کریں اور کورنٹائن جو ہے وہ نہیں ہوگا فرانس میں اگر آپ جاتے ہیں تو کورنٹائن آپ کو پھر نہیں کرنا پڑے گا کوئی پرولم نہیں ہے جرمنی کے اندر آپ کو پی آر سی چیس کرانا پڑے گا فولی ویکسینیٹیڈ اونلی کووڈ شیل جو ہے جرمنی صرف اور صرف کووڈ شیل مانگتا ہے اب آپ کے سوال کر سکتے ہیں کووڈ شیل ہم نے نہیں کروائی تو میں نے تو کروائی بھی ہے پاک ویک اب میں یہ کروں تو جو بھی کروائی بھی ہے آپ کووڈ شیل کی گورنمنٹ پاکستان سے اپنا بھوشٹر لگوا سکتے ہیں تو یہ آپ دماغ میں رکھیں اگر بس جرمنی کا پروسس ہے تو آپ کی بولنے کے اوپر آپ کو انٹرین کر سکتے ہیں بھوشٹر جو اس کی چارجز ہوتے وہ لگنے ٹین ڈیز کورنٹائن پھر بھی لیجئے میں سپن کی ویڈی دے چکا ہوں مگر پی آر سی ٹیسٹ لازمی ہے اور فلی ویکسنیٹ ہونا چاہیے only کووڈ شیل اب جو کووڈ شیل ہے یہ موریشز بھی یہی مانگتا ہے مگر پی آر سی ٹیسٹ جو ہے یہ سات دن کا بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی ٹرائول اوپن ہے اور جو کورنٹائن ہے یہ دونوں نہیں مانگتے آپ سے لیکن اگر آپ پوزیٹیو ہو گئے تو چودہ دن کوئی مسئلہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ دماغ میں رکھ کے جانا مالدیب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ویزا آرائیول ہے مگر آپ کا جو پی آر سی ٹیسٹ ہے وہ 96 گھنٹے کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو کورنٹائن ہے اگر پوزیٹیو آگے تو کریں گے ورنہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے سربیہ کیلئے پی آر سی ٹیسٹ لازمی ہے سب کے لئے سن لو سب کا یہ کم بہتر گھنٹے کا ہونا چاہیے اور ٹرائیول کیلئے ساری کنٹریز آگے بتا رہا ہوں سربیہ آپ سربیہ مگر اتریں گے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں ہوگا سات دن کے لئے آپ کو کورنٹائن کریں گے یہ لوگ دماغ میں رکھئے گا کہیں میں کچھ اور نہ سمجھ لیں ایجب کے لئے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور فولی ویکسنرٹ ہی مانی جائے گی اوپن فور ٹریول ہے ٹین ڈیز کورنٹائن ہے اگر پوزٹیو آیا اگر نہیں آیا تو بھائی پھر بہار نکلو گھوم پھرو ایش کرو ساؤت افریقہ بھی کووڑ شیل کے لابے کوئی نہیں مانگتا اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ کورنٹائن اگر آپ کرنا پڑا تو دن کروائیں گے لیکن اگر پوزٹیو ہوئے ورنہ نہیں کروائیں گے وہ لوگ جو یوکرائن جا رہے ہیں میں ضروری نہیں کہ پاکستان سے بتا رہا ہوں اینڈیا بنگلدے سری لنکا سعودی ریبیا دبائی وہ تمام لوگوں کے لئے بھی معلومات ہوتی آپ پتہ چینل کے اوپر وہ لوگ بھی سبسکرائب رسکتے ہیں یہ پاکستان کا چینل خساری نہیں کاؤنٹ ہوگا اور اس کے اندر یہ ہے آپ کا جو ویکسنیشن جو لوگ یوکرائن جا رہے ہیں وہ ویکسنیشن آپ سے نہیں مانگتے وہ نہیں مانگتے لیکن جیسے آپ اترو گے آپ کا ٹیسٹ کروائیں گے اگر پوزیٹیو آگیا تو چور دن کے لئے کامرے میں بند کر دیں گے اگر نہیں آیا تو فورا باہر نکل جاؤ کوویٹ ٹیسٹ کے حوالے کے بعد آپ کوئی ویکسنیشن کارڈ نہیں مانگیں گے آپ سے تو یہ ہوتی تھوڑی بہت گیدس گیرہ ممالک کی انفرمیشن جو کہ آپ دنیا بھر سے جو بھی ٹرابل کر رہا ہے ان ممالک میں وہ لوگ اپنے پاس اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اپنے ملک کا نکال کر کر سکتے ہیں پیار چیز سب مانگ رہے ہیں کم از کم بھاتر گھنٹے کا اور اس کے لئے آپ کو بتا دی میں ٹریول اوپن ہے یہ گیرہ موہ مالک تو جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ لوگ اگر اس مالک کی ون بائی ون انفرمیشن مانگتے ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ فلانکہ بتا دیں سربیہ بتا دیں یا ایجب بتا دیں تو اگر ایسا کچھ پروگرام ہے تو پھر آپ سبسکرائب کریں گے چینل کے ساتھ رہیں گے آنے والے ون ویک میں تمام ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو جیسے کہ میں آپ کو وعدہ کر دیا ہے تو مل جائیں گی اور آپ کو شروع میں بتایا اس کو فلو کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ مل جائیں گے